ملک میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعات اور کرونا وائرس اپ ڈیٹ پر روشنی ڈالی جائے گی آگے بڑھ دیں سے پہلے ہماری ایپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنے مفید مشوروں سے ضرور نوازیں خومی منظر نامے سے پہلے ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر سونیا گندھی کا بڑا اعلان گھر لوٹ رہے مزدوروں کے ریل سفر کا خرچ اٹھائے گی کانگریز ریل میں وزیراعظم کیر فنڈ میں دیر سکڑ اور چندہ دے سکتی ہے تو مزدوروں کو مفت میں گھر کیوں نہیں پہنچا سکتی خبرستان میں لاش دفنانے پر روک سے متعلق ارضی ممبئی ہائی کورٹ کو بھیجی گئی سوشیل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ کرنے کا نتیجہ تین ہندوستانی شہری ملازمت سے محروم مرکزی وزیر سہت نے دہلی اور ممبئی کے باشندوں پر لگایا بڑا الزام کہا دہلی اور ممبئی کے لوگ لوگڈاؤن پر سختی سے عمل نہیں کرتے لوگڈاؤن تری ملک میں بس اور ٹرین سے کسی ہے آنے جانے کی منظوری وزارت داخلانی کی آواز ہے ناظرین اکرام اب خبریں تفصیل سے ایک طرف مرکزی حکومت نے لوگڈاؤن میں فسے مزدوروں کو گھر جانی کی اجازت دی تو وہیں دوسری طرف حکومت ظالمانہ رویہ اپناتے ہوئے ان مزدوروں سے ریل کا کرایا بھی وصول کر رہی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کانگریز صدر سونیا گاندھی نے بڑا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ گھر لوڑ رہے مزدوروں کے ریل سفر کا خرش کانگریز اٹھائے گی محترمہ سونیا گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ مزدور اور ورکرز خوم کی تعمیر کے خاصید ہیں جب ہم بیرون ملک میں فسے ہندوستانیوں کو اپنا فرض سمجھ کر ہوائی جہازیں سے بلا ماؤزہ واپس لے کر آ سکتے ہیں جب ہم گزرات کے صرف ایک پروگرام میں سرکاری خزانے سے سو کرو روپے ٹرانسپورٹ اور کھانے وغیرہ پر خرش کر سکتے ہیں جب وزارت ریل وزیر آزم کے کرونا فنڈ میں ایک سو اکاون کرو روپے دے سکتا ہے تو پھر وہ ترخی کے علمبردار کو آفت و مصیبت کی اس گھڑی میں مفت ریل سفر کی سہولت کیوں نہیں دے سکتی انڈین نیشنل کانگریس نے محنت کش ورکرز اور مزدوروں کے لیے بلا ماؤزہ ریل سفر کے مانگ کو بار بار اٹھایا ہے بخصمتی سے نہ حکومت ہن نے ایک سنی اور نہ ہی وزارت ریل لہٰذا انڈین نیشنل کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریاستی کانگریس کمیٹی کی ہر یونٹ ہر روز ہر ضرورت مند مزدور اور ورکرز کے گھر واپسی کے لیے ریل سفر کا ٹکیٹ برداشت کرے گی اور اس بارے میں ضروری خدم اٹھائے گی محنت کشوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی انسانی خدمت کے اس عظم میں کانگریس کا تاؤن ہوگا سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین میں جانگوان چکے مسلمانوں کو خبرستان میں دفن کرنے پر عرضی پابندی لگائے جانے سے متعلق پھر کے روز کے اس کو دوبارہ ممبئی ہائی کورٹ کو بھیج دیا جسٹریس روہنگٹن فالین اریمن اور جسٹریس اندرہ بینر جی کی بینچ نے پردید گاندھی کی اسپیشل لیو پیٹیشن اسل پی کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سماد کرتے ہوئے یہ معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا اور سماد دو ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی بینچ نے کہا کہ درخواست میں کی گئی مانگو مسترد کرنے کا ہائی کورٹ کا حکم عرضی تھا تو ہائی کورٹ موجودہ تناظر میں درخواست پر دوبارہ غور کرے درخواست گزارنے کرونا محلوکین کی لاشتو اپنی رہائش علاقے کے آگے خبرستان میں دفنانے پر عرضی روکل مطالبہ کیا ہے ممبئی ہائی کورٹ نے گزشتہ ستہائی سپریل کو گاندھی کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی جسے انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ خبرستان گنجان آبادی والے علاقے میں ہے اور یہاں کورونا وائرس محلوکین کی لاشت دفن کرنے سے علاقے میں میٹی اور پانی کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے جس سے اردگرد کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اسی بنیاد پر ان خبرستانوں میں ایسی لاشیں دفن کرنے پر فوری روک لگائی جائے ان لاشوں پر ایسے خبرستانوں میں دفن کی ہدایت دی جائے جو آبادی سے دور ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ ریاست حکومت نے تیس مارچ کو ایک سرکلر جاری کر کے کورونا وائرس سے ہونے والی موت کے معاملے میں لاش دفنانے پر روک لگا دی ہے سرکلر میں کہا گیا تھا کہ وبا کے دوران کورونا وائرس متاثر لاشوں کو جلایا جائے گا لیکن چند دن بعد نو اپریل کو حکومت نے ایک سرکلر جاری کر کے ایسی لاشوں کو دفن کرنے کی اجازت دے دی سرکلر میں بیس خبرستانوں کو ایسی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نشانزد کیا گیا ان میں باندرہ ویسٹ کے تین خبرستان بھی شامل ہیں درخواست گزار کے رہائی شکالونی بھی باندرہ ویسٹ کے خبرستان کے سامنے ہی ہے جمعیت الالماہین نے بھی پردیب گاندھی بمقابلہ مہاراشر حکومت معاملے میں فریخ بننے کی کورٹ سے درخواست کی ہے مسلم تنظیم نے پردیب گاندھی کے درخواست میں یہ کہتے ہوئے فریخ بننے کی اجازت مانگی ہے کہ مسلمانوں کو لاش دفنانے سے منع کرنا آئین میں فراہم کردہ مذہبی آزادی کی بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے کانگریز کے سابق صدر راہل گاندھی نے لاکڈون کی وجہ سے ملک مختلف حصوں میں پھنسے مزدوروں سے قرائے وصولیں کی حکومت کے فیصلے پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ماں ماہ حل نہیں کر پا رہے ہیں جبرائیل کی وزارت وزیر عظم ریلی فنڈ میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے دیر سو کڑوڑ روپے سے زیادہ کھا ایک بڑا تاؤن کر سکتی ہے تو وہ مزدوروں کو بلا ماؤزہ گھر کیوں نہیں پہنچا پا رہی ہے راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے پیر کو کہا کہ ایک طرف ریل وے دوسری ریاستوں میں فنسے مزدوروں سے ٹکٹ کا کرایا وصول رہی ہے وہیں دوسری طرف ریل کی وزارت وزیر عظم کیر فنڈ میں ایک سو اکاون کڑوڑ روپے کا چندہ دے رہی ہے ذرا یہ گتھی سل جائیے اس دوران کانگریز کے خزانچی احمد پٹیل نے کہا خزانچی ہونے کی حیثیت سے کانگریز صدر سے مجھے جو ہدایت ملی ہے اس کے مطابق میں تمام ریاستوں کے کانگریز صدور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سارے وسائل کا استعمال کر کے گھرواپسی کے خواہ ہر ورکرز محنت کشکی گھرواپسی کا ریل ڈکیٹ دینے کا انتظام کریں ہمیں یہ کام عوامی تحریک کے طور پر کرنا ہے اور اگر کوئی دیخت آئے تو کانگریز ہیڈ کورٹر سے رابطہ کریں مرکزی وزیر سے ہے ڈاکٹر ہری شوردن نے آج ایک ہندی نیوز پورٹل سے بات چیت کے دوران دہلی اور ممبئی کے باشندوں پر ایک بڑا الزام آیت کیا انہوں نے کہا کہ دہلی اور ممبئی جیسے شہروں میں لوگ لاؤڈون پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ لاؤڈون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی ان شہروں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں لگاتر اضافہ ہو رہا ہے متحدہ عرب امارت میں سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ کرنے پر مزید تین ہندوستانیوں کا اپنی ملازمت سے محروم ہونا پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق خود روز پہلے ہی ہندوستانی سفیر نے خلیجی ملک میں مقیم تارکین وطن کو مطلبہ کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے اشتیال انگیز پیغامات پوسٹ نہ کریں گلف نیوز کی ایک ریپورٹ کے مطابق شیف راوت روہیت اور اسٹور کیپر سچین کنیگولی کے سوشل میڈیا پر اسلام مخالف پوسٹ کرنے کے بعد برطرف کر دیا گیا ہے اور انہی ملازمت پر واپس نہ آنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ دوبائی کی نیجی کمپنی نے کیش کاؤنٹر اور سمالنے والے ملازم کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اسے برطرف کر دیا ہے ان تین آفراد کے نام ان نصف درجن ہندوستانیوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کے خلاف دوبائی میں ایسی کاروائی کی گئی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی میشن کی طرف سے دی گئی وارننگ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اسلامفوبک تفسرے اور پوسٹ شائع کرنے والے ہندوستانی تارکین وطن کی فہرسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے ملک میں کرونا وائرس انفیکشن کے معاملے چالیس ہزار سے تجاویز کر گئے ہیں ملک میں کوویڈ نائنٹین کے پھیلنے کو روکنے کے لیے آج چار مئی سے لاکڈاؤن کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اس میں حکومت کی طرف سے کچھ ریایت دی گئی ہے اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے اتوار کو یہ واضح کیا کہ بند کے دوران لوگوں کو آنے جانے میں جو ڈھیل دی گئی ہے وہ صرف دوسری جگہوں پر فسے پریشان مہاجر مزدوروں کے لیے ہے مرکزی داخلہ سیکریٹری عجیب اللہ نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو خط لک کر کہا ہے کہ وزارت داخلہ نے ایسے فسے ہوئے لوگوں کے آنے جانے کو منظوری دے دی ہے جو لاکڈاؤن کی مدد سے ٹھیک پہلے اپنی گھروں یا کام کی جگہوں سے چلے گئے تھے اور لاکڈاؤن خوانین کے پیش نظر لوگوں یا گاڑیوں کی آمد و رفت پر لگی روک کے سبب اپنے گھروں یا کام کی جگہوں پر لوٹ نہیں پائے تھے خط میں کہا گیا ہے کہ آرڈر میں جو سہولت دی گئی ہے وہ پریشان لوگوں کے لیے ہے لیکن ایسے زمرے کے لوگ اس دائرے میں نہیں آتے جو کام کاج کے لیے اپنے گھروں سے دور ہیں لیکن وہ جہاں ہیں وہاں ٹھیک سے رہ رہے ہیں اور عام دنوں کی طرح اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں ناظرین اب آخر میں کرونا اپ ڈیٹ پر ایک نظر کرونا سے ہونے والی اموت میں مسلسل اضافہ اب تک ایک ہزار تین سو چھے نو افراد ہوئے کرونا کے شکار متاثرین کی کل تعداد بیالیس ہزار سے زائد دو ہزار پانسو ترپن نئے معاملے درش کیے گئے جبکہ گیارہ ہزار آٹھ سو پائنٹیس مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو لوٹے پوری دنیا میں مرنے والوں کی کل تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد متاثرین کی تعداد پائنٹیس لاکھ باستی ہزار سے پار جبکہ پوری دنیا میں شفایاب ہونے والوں کی تعداد گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد عالم گیر محلک وعبہ کرونا وائرس جہاں پوری دنیا کے لئے خطرہ بنا ہوا ہے وہیں ہندوستان بھی اس وائرس سے لڑنے میں پوری طرح سے جھٹا ہوا ہے کرونا وائرس جیسے محلک وعبہ سے ملک کو چھٹکارہ دلانے کے لئے پورے ملک میں لاؤڈان کر دیا گیا ہے اور اب بھی اس وائرس کے ہاتھرناکی کو دیکھتے ہوئے مزید تین مئی تک کے لئے لاؤڈان کو بڑھا دیا گیا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں اب تک کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد ایک ہزار تین سو چھے نو ہو چکی ہے گزستہ چوبیس گھنٹوں میں بہترہ موت ہوئی ہیں کچھ دیر خبل تک کہ تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق کل دو ہزار پانچ سو ترپن نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں اب تک متاثرین کی کل تعداد بیالیس ہزار سات سو نینے نو ہو چکی ہے وہیں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اب تک گیارہ ہزار آٹھ سو پین تیس مرید سے ہتیاب ہو کر اپنی گھروں کو لوڑ چکے ہیں تازہ ترین ایدہ دوش امار کی روشنی میں سب سے ادھا متاثرین مہاراشر میں پائے گئے ہیں جہاں متاثرین کی کل تعداد بارہ ہزار نو سو چورہتر ہو چکی ہے اور مرنے والوں کی کل تعداد پانچ سو اڑتالیس تک پہنچ چکی ہے گزشتہ صرف گزشتہ چوبیس گھنڈھ میں مہاراشر میں چھے سو اڑھہتر نئے مریض سامنے آئے ہیں اور ستائیس افراد کی موت ہوئی ہے اس کے بعد پانچ ہزار چار سو اٹھائیس مریضوں کے ساتھ گزرات ملک میں کورونا سے متاثرہ ریاستوں میں دوسرے نمبر پر ہے اور چار ہزار پانچ سو انچاس مریضوں کے ساتھ دہلی تیسرے نمبر پر کورونا سے ہونے والی اموت کی بات کریں تو سب سے زیادہ اموت مہاراشر میں ہوئی ہے جبکہ موت کے معاملے میں گزرات دوسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک کل دو سنوود اموت ہو چکی ہے مدی پردیش تیسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک ایک سو چھپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں چو سٹھ افراد کی موت کے ساتھ دہلی چوتھے نمبر پر ہے واضح رہے ہیں کہ ہندوستان جیسے کسیر آبادی والے ملک جہاں ایک عرب 35 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں اب تک صرف نو لاکھ دو ہزار کورونا سیمپل کا ہی ٹیسٹ ہو پایا ہے جو کہ اپنے آپ میں خابر تشویش ہے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسارچ کی ریپورٹ کے مطابق اب تک 11,7,233 کرونا سیمپل ہی ٹیسٹ ہو پائے ہیں اگر کرونا کی ٹیسٹ کی یہی رفتار رہی تو پورے ملک کے ٹیسٹ میں کئی سال لگ جائیں گے کرونا جیسی محلی قبا سے نجات پانے کے لیے پورے ملک میں ٹیسٹ کی رفتار کو بڑھانا ہوگا تب ہی ہم اس محلی قبا پر خواب اپا سکیں گے حالانکہ اس موضوع پر کانگریز کے سابق صدر راہول گاندھی اور کئی ماہری نظار تشویش کر چکے ہیں اور ان لوگوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ لوگڈون سے زیادہ ضروری ٹیسٹرنگ میں چیزی لانا ہے تب ہی ہم اس محلی قبا سے نجات پاسکتے ہیں ناظرین اکرام آج کے بلٹینگ میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی خبریں تفصیل سے پڑھنے کے لیے اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر مضامین اور حالات حاضرہ پر تذہر کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.بصرطانلین.com پر تشریف لائیں اور اپنی دلچسپی کے موضوعات سے استفادہ کریں فیس بک پر تذہر ترین خبریں اور بصرط آن لین کے اپ ڈیٹ سے واقف رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج بصرط آن لین کو ضرور لائک کریں اب آپ اپنی میزبان احساس نائب کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم